چلو آگے چل کر دیکھوں پیدا ہوئے عبدالقادر جیلانی جیلان میں پیدا ہوئے عبدالقادر لیکن کیا بنے جنہ قدر بن کیا بنے غوثِ عاظم بنا دیئے گئے ولیوں کے سردار بنا دیئے گئے امت کی طوام ولیوں کے گردنوں پر غوثِ عاظم کا قادر ہمارا تو ایمان ہے چاہیں عالی حضرت ہو وارش سے پاک اور شاہ برکت اللہ ہو خوادے خوادے شام غادار ہوئی کہ ہم سب کی گردنوں پر غوثِ عاظم کا قادر غوثِ عاظم بنا دیئے گئے عشقِ رسول کی دنیا ہندوستان کے راٹا میرے خواہجا مہین الدین اجمینی نبی کے بیٹے علی کے لام فاترمہ کے لال فاترمہ کے بیٹے ہندوستان پہنچے تو ہندوستان کا راجہ بنا دیا ہندوستان کا ہندوستان کا راجہ بنا دیا گیا میں نے عرض کی حضور بات سمجھ میں نہیں آئی سوال کی حال میں تو سپور میں آکھا ہندوستان کا راجہ کسی ہندوستانی ناگری کو ہونا چاہیے ہندوستان کا بادشاہ تو کسی بھارتی کو ہونا چاہیے اگر راجہ بنانا تھا کسی ہندوستانی ناگری کو بنا پر عرب سے آئے بھارت کی حکومت مہیند ترین چشتی کو سوپتی آقا یہ چون کیا گیا ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے حضور یہ غلام سمجھنا چاہتا ہے یہ غلام جاننا چاہتا ہے آقا آخر وجہ کیا تھی کہ غلام آپ سے عرض کر رہا ہے آقا جاننا چاہتا ہے وجہ کیا تھی کہ ہندوستان کے کسی ناگری کو بادشاہ نہ بنا کر مہیند ترین چشتی کو بنایا ہے بھارتی ناگری پی رہی ہندوستان کے باشندے نہیں لیکن بھارت کی سلطنت کے مالی ہندوستان کے بادشاہ قیامت تک کے راجہ میرے خواجہ کو بنایا میں نے سبال دیا ترے خواجہ پا آقا اگر راجہ بننا تھا تو کسی بھارتیے کو بننا تھا اگر آپ کو راجہ بننا تھا تو آپ ملکیں عرب کے بنتے ایران کو ایران کے بنتے ملکیں شام کے بنتے اگر راجہ بننا تھا تو مصر کے بنتے لیکن آجب میں آ کر ہندوستان کے راجہ کیوں بنے تو جواب ملتا ہے اے میرے خولام یہ سوال مجھ سے نہ کر بھارتیے پاشندوں سے کر میرے رسول کا کوئی سچا آشک نہ تھا تو میرے رسول نے اپنے خولام کو ہندوستان کی سلطنت پتا کر سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے رسول کی بنیاد پر ہندوستان کا راجہ بنا دیا گیا میرے خواجہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا میرے خواجہ کو آؤ آگے چلو آگے چل کر کے دیکھو اسی ہندوستان میں کچھوچا کی سرزمین پر کچھوچا مقدسہ پر مخدوم سمنہ جانام تو آپ نے سنا ہوگا سمنہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سمنان کے رہنے والے تھے نہ مخدوم اشرب لیکن سمنان کی بادشاہ سمنان کی سلطنت آپ بھی ایک ولی کامل سے عشق رکھنے والے ہیں ولی سے محبت کرنے والے ہیں ولی سے عشق کرنے والے ہیں ولی کی محبت کو سیڑے میں بسانے والے ہیں لیکن ولی ہمارے لئے کتنی قربانیاں بیش کرتی ہیں اس کو بلائیدہ پر مسرور باللہ ساٹھ پائیسٹ مدر سے نہ چلاتے ساٹھ پائیسٹ مدر سے دریگہ دو سپریمان ساٹھ پائیسٹ مدر سے نہ چلاتے اپنا مال جمع کر لیتے گھر بڑا کر لیتے مال اکھٹھا کر لیتے اگر مسرور ملد نبی سے عشق نہ کرتے مال جمع کر لیتے لیکن مسرور ملد نہ بنتے مسرور ملد نہ بنتے دنیا میں بہت کروڑ پتی بھی ہوں گے لگ پتی بھی ہوں گے عرب پتی بھی ہوں گے لیکن بتلاو کسی کا ارس ہو رہا ہوتا کسی کروڑ پتی کا ارس مانایا ہوتا کسی عرب پتی کا ارس مانایا ہوتا مسرور ملد آج تم مسرور ملد کا ارس مانا رہے وہ قیامت کے دن تمہارا ارس مصرور ملد نہ ہے تمہیں جنت میں ساتھ لے کر کے مسرور ملد اگر ساکھ پیسک مدر سے نہ بناتے مال جمع کر لیتے تو مسرور ملد نہ بنتے مسرور ملد نے دولت کو جمع نہ دیا اگر جمع دیا تو عشق رسول کو جمع دیا نارے تکیم نارے رسالہ حضور ملد مسرور ملد محبشت سنور ملد نے ایسے ایسے کارخانے چلا دی کارخانہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی چیز بن کر کے تیار ہو دنیا چلاتی ہے سولے چاندی کے کارخانے دنیا چلاتی ہے برطر کے کارخانے دنیا الگ الگ طرح کے کارخانے چلاتی ہے لیکن مسرور ملد نے کارخانہ چلایا تو دینی سپاہیوں کا کارخانہ دینگی سپاہیوں کا کارخانہ چلایا اور پیغام دے دیار دنیا والو یاد رکھنا یہ مسرور ملاد ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہوئے یہ محمد حسین کلیوی کے پیٹے یہ لخت جیدار کلیوی کے ایسی چیز دے کر جا رہے ہوئے کہ دنیا جب مال چھوڑی ہوئے تو سال دس سال کے لیے لیکن مسرور ملت نے اپنے حولانوں کے لیے قیامت تک کے لیے مال چھوڑ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے مال چھوڑتا ہے تو دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے لیکن مسرور ملت نے اپنے اپنے اولاد کے لیے نہیں چھوڑا اپنے پیٹوں کے لیے نہیں چھوڑا آپ کے لیے بھی چھوڑ دیا نبی کی حدیث کا مفہوم ملاحظہ پرمائے آقا پرمائے جس نے طالب علم پر ایک روپیہ خرچ کیا ایک درام یا دینار خرچ کیا تو اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا جس نے طالب علم پر ایک درام یا دینار خرچ کیا قیامت کے دن وہی طالب علم جب جنت میں جائے گا اس دنیا والے انسان کو کھڑا ہوا دیکھے گا اللہ کی بارگاہ مرض کرے گا مولا اس انسان کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے اس لیے کہ اس نے دنیا میں رہنے کے بعد میری تعلیم پر پائیسہ خرد کیا تھا مولا میرے لیے اپنا وقت قربان کیا تھا حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کہے گا اے مولانا صاحب آپ کو بزو کے لیے پانی کا لیٹا بھر کے دیا تھا مجھے جنت میں لے کر کے چلے تو اس کو وہ مولانا صاحب جنت میں لے کر کے جائیں گے مسرور ملت کی نظر امیر دیکھ رہی تھی کہ اس جگہ کے لوگ تاریخی میں تھے آپ سے پہلے آپ کے والد کی نظر امیر نے دیکھا ان سے پہلے ان کے پیو مرشد نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے تریہ پر تریہ پر ملتہ جگہ ہے جہاں کے لوگ تاریخی میں ہے پیر نے اپنے حلام کو بھیجا اپنے مرید محمد حسین قلیمی علی رحمہ کو بھیجا حضرت محمد حسین قلیمی علی رحمہ نے اپنے پیٹے کو بھیج کر دی مسرور ملت کو چوب دیا آئی مسرور میرے بات ان لوگوں کے لیے تمہیں وقت کرتا ہوں مسرور ملت نے اپنے پیٹے کو بھیج دیا مسرور ملت اب میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ سلسلہ پر ہاتے رہنا ان لوگوں کو جنتی بنا کے ناز کرو اپنے مکمبر پر ناز کرو اپنے قسمت پر بہت در جب کوئی پکڑتا ہے تو کوئی خواجہ بن جاتا ہے بہت در جب کوئی پکڑتا ہے تو کوئی سابر بن جاتا ہے بہت در جب کوئی پکڑتا ہے تو مزام الدین اولیہ محمود الہی بن جاتا ہے بہت در جب کوئی پکڑتا ہے تو قطب الدین بختیار کاکی بن جاتا ہے بہت در جب کوئی پکڑتا ہے تو فق کا امام مجدد آسن امام احمد رضا خان بن جاتا ہے بہت در جب کوئی پکڑتا ہے تو اس پر وہ پکڑنے کے بعد کوئی مفتی عظم ہند بن جاتا ہے کوئی مخدوم شرک جہاگیر سمنانی بن جاتا ہے کوئی شاہ مین اللک نبی بن جاتا ہے کوئی شاہ برکت اللہ محرم بھی بن جاتا ہے اس در کو چرکوئی پکڑتا ہے تو محمد حسین نہیں بلکہ محمد حسین کلینی بن جاتا ہے محمد حسین کلینی بن جاتا ہے اور جب اس در کو پکڑتا ہے تو پائدہ ہوئے مسرور بن جاتا ہے لیکن جب اس در کو تھاما تو مسرور ملت بن گئے ہماری مخشصوں کا ذریعہ بن گئے اس در کو جو کوئی پکڑتا ہے تو مسرور ملت بن جایا کرتا ہے میرے پیارے کہنے کا مطلب جب اتنا صحیح ہے کہ ہم جس ولی کامل کے عرص میں آئے ہیں ان کا فیغان ہے صرف عرص منع لینے کا نام محبت نہیں ہے ایک شیر میں نے تقریباً تین چار سال پہلے حضور صدر اللہ فاصل کی بارگاہ میں کہا تھا لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں آقا کے غلام ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں ہمارے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہم ساری زندگی کہتے رہے اور قیامت کے دن میرے آقا انکار کر دے تو ہمارا کیا ہوگا میں نے کہا تھا یا نبی مجھ کو اپنا بنا لیجیے یا نبی مجھ کو اپنا بنا لیجیے یا نبی مجھ کو اپنا بنا لیجیے ایک بار مدینہ بلا لیجیے یا نبی مجھ کو اپنا بنا لیجیے ایک بار مدینہ بلا لیجیے اور ہے تمنا یہ حارون کی یا نبی اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے آج ہم جن کے عورس میں آئے ہیں ان کا پیغام تو دیکھو کیا ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں کیا انہوں نے نماز سے دوری بنائی ہے کیا انہوں نے قرآن سے دوری بنائی ہے کیا انہوں نے دین سے دوری بنائی ہے کیا انہوں نے رشتہ داروں سے دوری بنائی ہے کیا انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا ہے کیا انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے کیا انہوں نے والدین کو برا کہا ہے کیا انہوں نے بچوں پر ظلم و ستم کے پہاں اٹھائے ہیں کیا انہوں نے یتیموں کو ستایا ہے کیا انہوں نے بیواؤں کو پریشان کیا ہے کیا انہوں نے اسلامی خواتین کو پریشان کیا ہے کیا انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے کیا انہوں نے پرپروسیوں کو ستایا ہے جب صاحبِ اُرْسُنے کسی پروسی کو نہیں ستایا نمازوں کو نہیں چھوڑا قرآن کو نہیں چھوڑا دین کو نہیں چھوڑا پروسی کو نہیں ستایا بھلگین کو نہیں ستایا بھائی کو نہیں ستایا بیباؤں پر ظلم نہیں کیا بچوں پر ظلم نہیں کیا خریب و یتیم و مسکونوں کو نہیں ستایا جب صاحبِ اُرْسُنے نہیں ستایا تو آنیا حد کر کے اٹھو صاحبِ اُرس کے علاموں تم بھی جب تک زندہ رہو گے صاحبِ اُرس کے نقص قدم پر عمل کرو جو صاحبِ اُرس نے ہمیں پیغام دیا اسی پر عمل کرو گی صاحبِ اُرس نے ہمیں نماز کا پیغام دیا نمازیں پڑھو گے صاحبِ اُرس نے ہمیں پڑھیں گے اتنی بڑے مجمع میں یہ پہلا اتفاق ہے کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم پڑھیں گے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کاندھ ہاتھ رہ داتا ہے مانگیں سم اٹھا دیں آج اتفاق میں ہوا کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا اجاز ایک مرتشاہ سامن میں نے آئی ہوگی بات تمہارا پوچھنا کہ نمازیں پڑھو گے ملسا اللہ پڑھو گے رضائیں مولا کے لیے پڑھو گے اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے صاحبِ اُرس کے رکشے قدم پر چلو گے صاحبِ اُرس نے جو ہمیں راستہ دکھنا ہے اس پر عمل کرو گے میرے پیارے تمہارے لیے تو ایک ایسی چیز صاحبِ اُرس نے چھوڑ دی ہے جانتے جس بستی میں مندرسہ ہوتا ہے جس بستی میں دین کا ادارہ ہوتا ہے دین کا کارخانہ ہوتا ہے اس بستی میں غریب ہی نہیں آتی ہے یہ فیض ہے مدرسے کی طلبہ کا اس بستی میں غریب ہی نہیں آتی ہے اور پاکستان کے ایک بزرگ کے اندر بڑھو گیاں تاگے کا ساخنی بات سنیں ہمار آرگی میں گدھے کو کہا رہا تھا تو ایک بزرگ تھے پاکستان میں وہ جو کچھن کے لیے آٹے کی بوری آتی ہے اس کو اپنے کانگوں پر رکھ کر لاتے تھے تو مدرسے کے طلبہ تھوڑی شرارت کر دیا کرتے ہیں وہ اس بزرگ کو ہیمار کہنے لگے ایک زمان ہو گیا وہ جو ہیمار کہتے تھے تو بزرگ خوش ہوتے تھے انہیں پتہ نہیں تھا ہیمار کا مطلب گدا ہوتا ہے وہ خوش ہوتے تھے کہ شاید بچے کچھ اچھے نام سے مجھے پکار رہے ہیں ایک عدد تک وہ اسی نام سے پکارتے رہے اور بزرگ خوش ہوتے رہے لیکن کسی نے دیکھا کہ بچے ہیمار کہہ رہے ہیں اور بزرگ خوش ہو رہے ہیں تو بزرگ کو پتہ چلا انسان نے کہا کہ آپ جانتے ہیں بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ ہے بچے کیا کہہ رہے ہیں لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اچھا لگتا شاید یہ کچھ بڑا نام دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا بڑا نام دے رہے ہیں آپ کو گدھا کہہ رہے ہیں آپ جو بوری لات کر لاتے ہیں تو ہم بچے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گدے کی طرح بوری لات آئے تو انہوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس کے بعد وہ مدرسے کو چھوڑ کر چلے گئے اپنے گھر دا کر پستہ ہو گئے اور کہہ کر گئے کہ میں قصر ہاتھوں آج کے بعد نہیں آنگا مدرسے اور ہم میں تمہارا کام نہیں کروں گا بچوں کی خدمت کیا کرتے گھر دا چلے گئے پریشان ہو کر گھر دا کر کے سو گئے اللہ اللہ یہ پریشان ہو کر گھر دا کر کے سوئے ایک دن ہوا دو دن ہوا تین دن ہوا اس کے بعد میں یہ جب سو رہے تھے خواب میں رسول تشریف لے آئے سبحان میرے رسول تشریف لے آئے میرے رسول نے پرمایا کیا ہوا آقا نے پرمایا کیا ہوا مدرسہ کیوں نہیں بچوں کی خدمت کو کیوں نہیں گئے وہ مہمان رسول وہ کسی اور کے مہمان نہیں وہ میرے مہمان ہے وہ کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ بلکہ میرے نائب ہے میرے نائبوں کی خدمت چھوڑ دی ہے کیا بات دل بھر گیا ہے میرے نائبوں کی خدمت کرنا بند کر دیا ہے میرے مہمانوں کی خدمت کیوں بند کر دی ہے اللہ اللہ ہڑا پڑا کے توڑ گئے آپ تھل گئی آپ تو لی روتے ہوئے آئے فوراں آئے کام کرنے لگے بچوں نے پوچھا بچوں نے پوچھا کہ آپ تو چلے گئے تھے خزم خادر کی گئی تھی باپس کس لئے آگئے تو گھتے ہو بچوں اب تم مجھے ہمار کہو بندر کہو کتا کہو مجھے جو چاہو کہو اب میں تو تمہارا نوکر بن گیا ہوں رسول کا نوکر بن گیا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا اگر گدھا بن کر تمہاری خدمت کی جائے تب ہی جنات انسان بن کر کی جائے تب ہی جنات اب میں تمہارا نہیں اب میں رسول کا نوکر اور تم دنیا تار کے نہیں بلکہ پروردگار کے محبوب کے خلاب اب تو میں تمہارا ہو گیا ہوں تو مجھے اپنا لوگ میں تبھی مصرور ملت نے ایسی چیزا کوتا کر دی ہے مظاہر تمہیں نبراتا ہوگا مطلب سے کہ تعلیم اللہ سے یہ غلطی کر دی کو غلطی کر دی لیکن آپ نے فیضا نہیں دیکھا ہوگا مطلب جس دن سے یہ ادارہ کھلا ہے اس دن کے بعد میں اس بستی میں کتنا فیض برسا ہے کتنا فیض برسا ہے پاکستان کے ایک بزرگ تھے ساری زندگیہ صرف میں صاحب کی عمر ہو گئی پڑھتے ہی رہے مدرسل میں تعلیم حاصل کرتے رہے ان سے پوچھا حضرت آپ کو مفتی بھی ہو گئے معدد بھی ہو گئے مفقر بھی ہو گئے سب کچھ ہو گئے آپ کو مصنب بھی ہو گئے لکھتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد تو آپ پڑھتے کیوں درستگا میں بیٹھ کر سمج حاصل کرتے ہیں آپ ابھی تک تعلیم علم کیوں ہے دونوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے رسول نے فرمایا تعلیم علم جب کبرستان سے نکلتا ہے چالیس دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور میں اس لئے پڑھتا ہوں کہ میں ساری زندگی پڑھتا رہوں کبرستان سے بوز نکلتا رہوں میری بھرکت سے کم از کم کبرستان کا عذاب کو اٹھا رہے گا مذہور ملت نے تمہیں وہ ادھارہ دیا ہے میرے پیارے اگر تم نے اس کی احیت نہ سمجھی تو کون سمجھے گا تم نے اس کی قبر نہ کری تو کون کرے گا میرے پیارے یہ منت دیکھنا مدرسے کے طلبہ نے کیا کیا ہے بس یہ دیکھنا ارے کرنے والا کوئی دنیا کا نہیں ہے دنیا دار نہیں ہے کرنے والا دنیا بھی مہمان نہیں ہے کرنے والا دنیا کا غلام نہیں ہے اے رسول کا غلام اچھا ایک بات بتلا ہو ایک بات سچے دل سے بتلا ہو اگر تمہارے پیر کا بیٹا یا تمہارے پیر آپ کے چاٹ ہمارے تو آپ برا کہوگے نہیں کہوگے نہ برا کہہ دے تو برا کہوگے نہیں کہوگے نہ پیر کا بیٹا تمہارا پیر نہیں لگے تھوٹا سا بیٹا تمہارے پیر کا بیٹا ہے اس کے سامنے عدد کی وجہ سے ہاتھ بان کر کھڑے رہو گی کیا بات ہے عمر بھی کب ہے ابھی پیر کے بیٹے پر علم بھی نہیں ہے لیکن کیوں کیونکہ وہ پیر کا بیٹا ہے میرے پیر مرشید کا بیٹا ہے میرے سرکار کا لخت جگر ہے اگر سرکار کا لخت جگر ناراض ہو گیا میرے سرکار ناراض ہو گیا میرے پیر کا بیٹا ناراض ہو گیا میرے پیر ناراض ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو میرے پیر کا بیٹا ناراض نہ ہو جائے اگر بیٹا ناراض ہو گیا میرے پیر روٹ جائیں گے میرے پیر روٹ گئے میری دنیا روٹ جائے گی دنیا روٹ گئی میرے سرکار روٹ جائیں گے میرے پیر کا بیٹا ہے مجھے اس کا عدد کرنا ہے یہ مجھے برا کہے گا تب بھی سننا ہے اچھا کہے گا تب بھی سننا ہے یہ مارے گا تب بھی سہنا ہے یہ مجھے جھچکے گا مجھے تب بھی سہنا ہے میں پوچھتا ہوں مسلمانوں جب پیر کے بیٹے کا پیر کے لخت جگر کا تم اتنا عدب کرتے ہو تو رسول کے مہمان کا کتنا کرنا چاہیے گا پیر کے بیٹے سے پیر خدا کی قضاب جو بچہ گھر سے حصول علم میں نکلا تعلیم حاصل کرنے نکلا اب وہ اپنے باپ کا بیٹا تو ہے لیکن نائب نہیں ہے اب وہ دنیا کا رشتے دار تو ہو لیکن مہمان نہیں ہے اب وہ اگر مہمان ہو تو محبوب خدا کا مہمان ہو اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو رسول ناراض ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے تو رسول راضی ہوتا ہے اب فیصلہ تم پر ہے فیصلہ تم پر ہے چاہو تو راضی کرلو چاہو تو اسے راضی کر کر رسول کو راضی کرلو چاہو تو اسے ناراض کر کے رسول کو ناراض کرلو میرے پیارے مصرور ملت نے ہمیں بہت سی چیزیں سوپی ہیں ہمیں ادارہ صحبہ ہے اس ادارے کی خدمت جتنی ہو سکے کریں مسلور ملت سے جتنی محبت ہو سکے کریں اولاد علی سے محبت کرنا سواب ہے اولاد علی سے وفاداری کرنا یہ حق ہے ہم پر اولاد علی کے ساتھ وفاداری کریں مسلور ملت سے سچی محبت کرو ان کے پیغام کو عام کرو ان کا پیغام یہی ہے انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے اب اس ادارے کی دیکھ بھال کرنا تم لوگوں کی سب کی ذبہ داری ہے جس طرح بھی پاکن ہو سکے چاہے مال سے کرو چاہے وقت سے کرو چاہے اپنے زیورات کے ذریعے کرو جس طرح بھی چاہو اس ادارے کی خدمت کرو اس ادارے کی خدمت انجام دو میرے پیارے اس ادارے کی خدمت کرو گے مسلور ملت کی روح تم سے خوش ہو کر راضی ہو جائے گی مسلور ملت راضی ہو جائیں گے مسلور ملت راضی ہو گے تم سے مفتی محمد تم سے محمد حسین قلیمی علی رحمہ راضی ہو جائیں گے محمد حسین قلیمی علی رحمہ راضی ہو گے تم سے سید قاسم قلیمی رحمت اللہ علی راضی ہو جائیں گے تم سے وہ راضی کیا ہو گے عالی حضرت راضی ہو جائیں گے مجددِ الفثانی راضی ہو جائیں گے مجاہدِ ملت راضی ہو جائیں گے حقیدِ ملت راضی ہو جائیں گے شاہ برکت اللہ راضی ہو جائیں گے تم سے شاہ برکت اللہ راضی ہو گے شاہمینہ راضی ہو جائیں گے تم سے نسامت بن اولیاء راضی ہو جائیں گے قبول مقدین راضی ہو جائیں گے تم سے خوادہ خوادگاہ راضی ہو جائیں گے حسین آسم راضی ہو جائیں گے امام حسین راضی ہو جائیں گے امام حسین راضی ہو جائیں گے پیلال راضی ہو جائیں گے علی راضی ہو جائیں گے عثمان راضی ہو جائیں گے عمر راضی ہو جائیں گے ابو بکر راضی ابو بکر راضی تو مصطفیٰ راضی اور مصطفیٰ راضی تو کائنات راضی پربردیدار راضی مصطفیٰ تمہارے ہو گئے تو رب تمہارا اور رب تمہارا تو دلیہ بھی تمہاری جنت اللہ کی بارگاہ دعا اولا ہم سب کو صراط المستقیم پر غام زند فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں پیارے نبی کی پیاری سلط و عمل کی توفیق دا برمائے مسرور ملت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دا برمائے مسرور ملت سے سچی محبت کرنے کی توفیق دا برمائے بارے نبی ہم سب کو پا جوا